اسلام علیکم ایرے وان ویلکم بیک ٹو آنیدر ویلوگ ویلکم بیک ٹو آنیدر دے کیسے آپ سب ہوپسو آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت مزیمیں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویلوگ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ بیرات کا فنکشن اٹینڈ کر رہے تھے اسی طرح آج ولیمے کا فنکشن تھا اور ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنا تھا بس ہمیں اور ساتھ ہی ہمیں اگلے سفر کے لئے نکلنا تھا سو یہاں پہ جس ہم نے ولیمہ جا کر اٹینڈ کیا اور وہاں پہ ہم نے ایک دو پکچرز وغیرہ لیں اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنے کپڑے وغیرہ چینج کیے اور چینج کر کے ہم لوگوں نے جو ہے جانا فورا نکلنا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے آگے جانا تھا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ٹائٹل سے کہ ہم لوگ جا رہے تھے رحیم یار خان میری بیسٹ قزن اور میری چاچو کی بیٹی کا جو ہے وہ نکاح تھا اس کے لئے اور گاڑی جو ہے وہ ہماری جو بس تھی وہ نکلنے والی تھی بس ہم لوگوں نے جلدی جلدی سے سلمان جو ہے وہ گاڑی میں رکھا اور ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے رحیم یار خان کے ساتھ صادقہ بادہ وہاں پر ہم لوگ جا رہے تھے اس بس میں یہ بس الحمدللہ سے بہت زیادہ اچھی تھی ہم نے اپنی سیرز چھو تھی وہ پہلے سے بک کروائی میں تھی فرنٹ پہ اور میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا ناشتہ بھی ایون کے نہیں کیا تھا جلدی جلدی میں اور بس یہ میں یہاں پر اورنج کھا رہی تھی اور بس پھر آدھا سفر ہمارا گزر گیا تھا اور شام ہو گی تھی پھر ہم لوگ یہاں پر واش روم کے لئے رکے تھے اور کچھ کھانے پینے کے لئے کیونکہ میں نے کچھ پین ہی ٹھیک سے کھایا ہوا تھا اور تھنڈ بھی تھی تو ہم نے کہا یہاں سے کوئی چائے وغیرہ لے لیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ سنیکس وغیرہ لے لیتے ہیں تو یہاں پر میں جو ہے چپس وغیرہ کوئی دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں میں نے کہا کہ سینوچز وغیرہ لے لیتے ہیں کافی فریش لگ رہے تھے اور میں نے کنفرم بھی کر لیا تھا کہ یہ فریش ہے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی یہ فریشی ہیں اور پھر ہم نے سینوچز لے لیے تھے ساتھ میں یہ کچھ سنیکس لے لیے تھے جوس لے لیے تھے اور چائے بھی لینی تھی بٹھ ان کے پاس فریش چائے اویلیویل نہیں تھی کافی تھی اور مجھے وہ چائے جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے فریش والی چائے زیادہ مزدگی ہوتی ہے تو وہ انہوں نے ہم کہا کہ آپ آگے ملتی ہے وہاں سے آپ جا کر جو ہے نا وہ فریش والی چائے لے لینا پھر ہم لوگوں نے یہ چیزیں ساری پکڑی ہیں اور دوبارہ سے ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے ہمارا اگین سفر سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے جو ہے سینوچز نکال لے ماما بابا کو دیئے خود کھایا اور فائنلی ہم لوگ اس ٹائم پہ لاہور پہنچ چکے تھے رات کے آٹھ بجے اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے نا یہاں پہ بس رکی تھی کچھ ٹائم کے لیے اور میں یہاں پہ جو ہے وہ سنیکس کھا رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ موٹر وے پہ تھے اور موٹر وے پہ یہ بہت اچھا جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ بٹ کرائی بھی تھی اور سب کچھ جو ہے وہ لائف بن رہا تھا سارا کچھ تھا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پھر چائے بھی لے لی تھی کیونکہ یہاں سے فریش چائے مل رہی تھی یہاں پہ کافی اچھا ہوتیل تھا اور فریش چائے بھی تھی سارا کچھ تھا یہاں پہ اور یہ موٹر وے پہ تھے ہم لوگ اس ٹائم اور اب میں آپ کو یہ رات کے ساڑھے تین بجے دکھا رہی ہوں یہاں پہ ہم لوگ رہیم یار خان پہنچ چکے تھے یہ چائے جو تھی نا یہ تقریبا ہم نے دس بجے پی تھی اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ ہم لوگ فریش ہو گئے ہیں اور پھر ہمارے جو نیکسٹ تین چار گھنٹے تھے وہ بہت ایزی لی گزر گئے تھے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر میں نے جو ہے وہ گوگل پر جو ایسے لوکیشن لگا لی کہ اب کتنا فاصلہ ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے تو اس میں تقریباً تیس سے چالیس منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے رہیم یار خان جو ہے یہ بس رکی تھی وہاں پر ہم نے مطلب صرف دو سے تین منٹ ہم لوگ رکے تھے اور اگین جو ہے وہ بس سٹارٹ ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد ہمارا پھلکل تھوڑا سب سفر رہ گیا تھا اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے یہاں پر الحمدللہ ہم اپنی دیسٹینیشن پر پہنچ گئے تھے اور یہ صبح کے ساڑھے چار بجرے تھے اور ہمیں جو ہے وہ کزنز وغیرہ لینے آئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ پھپو وغیرہ کی فاملی بھی گئی تھی جاتے ہوئے آتے ہوئے وہ لوگ پہلے آگئے تھے جاتے ہوئے وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم سب کو بڑی گاڑی میں جو ہے نا سارے ہوں کو لینے کزن آیا تھا تو ہم لوگ یہاں پر میں ماما اور بابا تھے اور ہم لوگوں کو میرے چاچو نے جو ہے وہ یہاں پر پورا جو ہے نا وہ ایک ریسٹ ہاؤس دیا تھا سیپریٹلی نا سب کو اپنے اپنے رومز دیئے تھے تو ہم لوگ کو یہاں پر ریسٹ ہاؤس دیا تھا اور یہ وہاں کا باہر کا ویو تھا اور اندر کا بھی میں آپ کو ویو کرواؤں گی کیسا تھا بہت اچھا تھا الحمدللہ یہ بھی اور یہاں پہ بس نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے بابا اور ہم لوگ پھر اس کے بعد ہم نے لائٹ سا ناشتہ کیا تھا اس ٹائم پہ باقی چاچو نے بولا تھا کہ تھوڑی مطلب نو داس بجے تک نا پائے وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے سب کے لیے جو جتنے بھی لوگ یہاں سے گئے تھے تو ناشتہ اچھا سا تھا لیکن یہ لائٹ سا ناشتہ تھا تو یہ ہم لوگ کر کے جو ہے نا ہم نے سوچا کہ تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آنگے جو ہے رات کو ڈینر بھی تھا اور اس کے علاوہ نیکس ڈین نکاح بھی تھا تو وہ سارا فنکشن وہ ڈینر میں جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم لوگ اٹھے تھے تو یہاں پر بابا نے تو ناشتہ سارٹ کر دیا تھا اور میں تو پائے اتنے شوک سے کھاتی نہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا بس ان کا جو ہے وہ شوبرہ لے لیا تھا اور ساتھ میں میں نے آلو انڈے لیے تھے اور ساتھ میں بائی لیگز تھے نان تھے پراتھے تھے روٹیاں تھیں الحمدللہ سے کافی کچھ ہی تھا ہاں جی تو یہ تھا یہاں تک کا ویلوگ اور انشاءاللہ ہوب سو آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور نیکسٹ ویلوگ بھی میں یہی سے سٹارٹ کرنے لگی تھی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ بھی یہی سے سٹارٹ ہوگا اور آپ کے ساتھ میں سارا کچھ شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسرائب ضرور کرنا ہے آپ کی لائک شیئر سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے آپ کی سبسرائب کرنے سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے سو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں بہت ہی جلد نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ